تاریخ گواہ ہے اصد بھائی جس بندے نے محنت کی ہے حرکت کی ہے میرے رب نے اس کے کام میں برکت دی ہے چھوڑ دیں لوگوں کے آگے رونا مت کریں اپنی تکلیفیں بیان کہ میں لٹ گیا برباد ہو گیا نہ لگائیں امیدیں لوگوں سے یہ بندہ اپنے رب کا نہیں ہوا تو تیرا کیا ہوگا مہنگائی کے اس دور میں افرات افریر کے اس دور میں لوگوں کا کام بیٹھا ہوئے الحمدللہ ہمارا کام چل رہا ہے ہر چیز ایک وقت مانگتی ہے ٹائم مانگتی ہے ہم نے بھی پہلے دن سے پیسہ کمانا نہیں شروع کیا ہم نے بھی ٹائم دیا ہے وقت دیا ہے اور اللہ کی ذات نے اس میں برکت دیا ہے آج الحمدللہ پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ مدینہ آرڈس الحمدللہ نمبر ون ادارہ بند ہے سال کا ٹائم ہے بال ایسے ہی سفیر نہیں ہو گئے وقت لگایا ہے ٹائم لگایا ہے اس مقام تک پہنچتے ہوئے آپ بھی جانتے ہیں آپ نے بھی میری پہلے ویڈیو بنائی ہے آپ کو بھی لوگوں نے ریسپونس دیا ہے اچھا ریسپونس دیا ہے کہ کیا چیز ہم بیچ رہے ہیں جو چیزیں ہم بتاتے ہیں ویسا ہی میار ہم اپنے کسمر کو دیتے ہیں وہی چیز پروائیڈ کرتے ہیں السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریف سے ہوں کہ میں ہوں آپ کا میز بان اسباز آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل اسباز ششتی آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے مہنگائی کے اس دور میں افرہ تفریح کے اس دور میں پاکستان کے بڑے شہر فیصلہ باز میں بڑی بڑی نامور شخصیات کا کام ڈاؤن ہو چکا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ حادثہ موجود ہے ماشاءاللہ اللہ نظر بعد سے بچائے ان کا کام ابھی بھی چل رہا ہے یہ ان کی محنت ان کی کوالٹی ان کی کوانٹیٹی اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ بندہ اگر کرنے پہ آئے نہ تو بندہ چاند تک بھی جا سکتا ہے اور لوگوں نے چاند پہ جا کے دکھایا ہے تو مزید باتیں جانیں گے کہ یہ کیوں کامیاب ہے کس وجہ سے کس ریزن کے وجہ سے اسلام علیکم سر جناب کی حال چال ہے مزاج کیسے ہیں سر اللہ آپ کو ترقی دے میری دعا ہے انشاءاللہ اور میں کرتا رہتا ہوں اور ہمیشہ آپ سے اچھی اچھی باتیں ہمارے لوگوں کو شیئر بھی کی جاتی ہیں جناب یہ بتائیں کہ بڑی محنت کی آپ نے بڑا ٹائم لگایا ایک اچھی بات ہمارے لیے یہ میں لوگوں کو بتانا چاہوں گا جو لوگ ہمارے ویڈیو دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں بڑا پیسہ بڑا کام آئے گا سعودیہ سے لے کے آوں گا اور یہاں آگے کام سٹارٹ کروں گا ان کے لیے کیا میسج ہے کیا بندے کے پاس پیسے نہ بھی ہو تو کام کر سکتا ہے جی ہے اصد بھائی الحمدللہ آج کا دور ایسا ہے میڈیا کا دور ہے اس میں ہمارے بندے کے پاس ایک روپیہ بھی نہ ہو پھر بھی کاروبار ہو سکتا ہے انسان کی محنت ضروری ہے اور اس میں لگن ضروری ہے اور انسان دل سے محنت کرے اور کوشش کرے تو اللہ کی ذات برکت دے دیتی ہے کہ انسان چند دنوں میں چند مہینوں میں بہترین روزگار کما سکتا ہے آخر وہ بھی تو لوگ ہیں اس دنیا میں آخر وہ بھی لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں ان کی طرح ان کا چل رہے ہیں آپ لوگ مارکیٹ میں کوئی بھی بزنس دیکھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں یار وہ فلاں بندہ کر رہا ہے پتہ نہیں میرا چلنا کہ نہیں چلنا اس کا چلے نہ چلے رزق انسان کو ڈھوٹتے ہوئے آتا ہے آپ دنیا کسی کونے میں بیٹھ جائیں میرے رب نے رزق دینا ہے یہ نہ کہیں کہ یہ کپڑے کا کام ہے یہ ہر بندہ کر رہا ہے تو میں کیسے کروں گا دیکھیں پاکستان میں یہ سنت نبی ہے آب ظلم نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ کپڑے کا خاص طور پر کام کرنا کاروبار کرنا یہ سنت نبی ہے تو جناب یہ بتائیں کہ کپڑا 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 لوگ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کام چلے گا نہیں چلے گا کیا ہوگا میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ جب تک یہ دنیا ہے یہ کام چلنا ہے لگونے کپڑے تو پہننے ہیں جی بیسک ضروریت ہے اور سنت نبی بھی ہے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کپڑے کا کاروبار کی ہے آپ نے بھی تجارت کی ہے اور جیسا آپ جانتے ہیں کہ رزق کے دس حصے ہیں اور نو حصے تجارت میں ہیں اور کپڑا جو ہے وہ بیسک ضروریت ہے انسان کی ہر انسان نے پہن کے نکلنا ہے اور یہ کاروبار ہمیشہ سے چلتا ہے اور ہمیشہ تک انشاءاللہ تعالی یہ چلتا رہے گا اور ایک اور بات اہم کرنا چاہوں گا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے لیڈیز کا کام پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں جینٹس ہوتے ہیں ہمارے وہ کتنی در کپڑا پہنتے ہیں اگر وہ کپڑا لیتے ہیں تو وہ جان نہیں چھوڑتے کپڑے کی ہر بار چینج نہیں کرتے اور ہماری بہین مائن لیڈیز وہ کپڑا مسلسل پہنتی رہتی اور چینج کرتی رہتی مطلب لیڈیز کپڑوں کا کام خاص طور پر پاکستان میں عروج پہ رہتا ہے اسی وجہ سے کیونکہ یہ بار بار لیڈیز کی جوہنا فیوریٹ چیز ہے اور چلتی رہتی ہے تو مرد حضرات جو ہیں وہ مردوں کا جو کام ہوتا ہے جیٹس کپڑے والا وہ تھوڑا ٹف ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے کپڑا بہت لمبے عرصے تک پہننا ہوتا ہے اچھا حضر صاحب یہ بتائیں کہ منیمم آئیڈیا دیں کم سے کم کتنے پیسوں سے کام کیا جا سکتا سوشل میڈیا کی دور میں کوئی مشکل نہیں ہے کام کرنا جی منیمم آپ دس ہزار پیس سے کربار شروع کر سکتے ہیں آپ دس سوڑ خریدیں ہزار پیس کا ایوریج سوڑ آ رہا ہے آج کال دس سوڑ خریدیں انشاءاللہ تالہ دس کے بارہ بنیں گے بارہ سے چونہ پندرہ بنیں گے اور کرتے کرتے لکھوں نبیتہ گئے انشاءاللہ تالہ آپ کی انویسمنٹ پہنچ جائے گی سر جی آپ کے ریٹ آپ کی کوالیٹی سب سے اچھی ہوتی ہے ہمارے لوگوں وہ آج کیا دکھانے والے ہیں میں دکھانا چاہوں گا ہمارے پاس بہت زیادہ پروڈکٹ ہے ساری پروڈکٹ دکھانا مشکل ہوتی ہے ہمارے پاس کیونکہ اتنی لاتدار پروڈکٹ ہے سینکڑوں کے سب سے ڈیزائن ہے بلکہ آپ کہیں کہ ہزاروں کے سب سے تو وہ بھی بیجانہ ہوگا کیا بات ہے تو اس میں ہمارے پاس کڈز کولیکشن ہے جنٹس کی کولیکشن ہے بیڈ شیٹ کی ہے ٹاول کی ورائٹی ہے لیڈیز ہر قسم کی ورائٹی ہے جس میں پرینٹڈ ہے اور امرارڈی والے ہیں فینسی ہے مارننگ شو کی پروڈکٹ ہے اور ونٹر سیزن کی اور سمر سیزن کی ہر طرح کی پروڈکٹ موجود ہے پروڈکٹ دکھانے سے پہلے سب سے پہلے آپ ایڈریس بتا دیں کوئی یہاں آ کے ویزٹ کر کے آپ کے ساتھ ملاقات کر کے کوئی کام کرنا چاہے ہمارا دکان ہے وکیلوں والی گلی نمبر چھے میں اور ہمارا یہ ویروز جہاں پہ آپ تشریف لے کے آئے ہیں یہ ہے جی سوسا روڈ فیصلہ باد میں جی جناب دکھائیں کیا ورائٹی ہے آپ کے پاس جی میں دکھانا چاہوں گا جی یہ گودام ایک بات میری غور سے سننے گودام بھرا پڑا ہے یہ سیکنڈ فلور بھی یہ فسٹ بھی اور فیزیکلی آپ وزر کریں گے تو ہی آپ کو مزہ آئے گا یہاں ویڈیو میں جتنی مرضی ہم چیزیں دکھاتے رہے ورائٹی میں تو یہ ویڈیو کافی بڑی ہو جاتے لوگ تنگ ہو جاتے ہیں یہ سب سے پہلے میں یہ دننگ سے ورائٹی شروع کروں گا پروڈکٹ آج کی بہت خوبصورت پروڈکٹ ہے اور آج کل ونٹر میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ میں ہے یہ پروڈکٹ یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی اور یہ بیک سیڈ ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ سلیوز ہیں اور ایر جیٹ کے کنارے والی یہ پروڈکٹ ہے جی اریجنل پروڈکٹ ہے مکمل گرنٹی کے ساتھ ہے اور پورے پاکستان میں جیسا آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارا ہول سے لیول کا کام ہے اور پاکستان میں سب سے ٹاپ ادارہ ہے مدینہ آرٹس جہاں کی مکمل پروڈکٹ اپنی تیار ہوتی ہے یہ ساری پروڈکٹ میرے پاس لگی ہوئی ہیں اس میں میرے پاس دنے کی کوالٹی ہے فلفی وول کی ہے شیمرے کی ہے کرنڈی کی ہے اور ویسکوس کی ورائٹی ہیں آج کل جو ونڈر میں چل رہی ہیں یہ ساری چیزیں دکھاتا ہوں باقی میں آپ کو پروڈکٹ جو دوسرے کمرے میں جا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ لائم لائٹ کا ڈزائن ہے میرے پاس اور فلفی وول میں یہ پروڈکٹ ہے اور اصل بھائی بہت زیادہ کمنٹس آئیں گے پروڈکٹ کی قیمت کے بارے میں تو قیمت میں میں اپنے کسمر کو بتا دوں کہ ہمارے پاس پانچ سو روپے سے پروڈکٹ شروع ہو رہی ہے اور دوزار روپے کی رینج تک پروڈکٹ ساری موجود ہے اور مکمل گارنٹی کے ساتھ پورے ہول سیل ریٹ ہوں گے جس میں سب سے کم ترین قیمت اگر پورے پاکستان میں اگر کوئی ادارہ دے گا تو وہ مدینہ آٹھ صاحب کو دے گا اس سے کم قیمت آپ کو کسی اور جگہ پر نہیں لے گا یہ والا سوٹ کتنے گیا اس سے پیشلہ کتنے کا تھا وہ آپ کو بتایا سبہ پاندہ سو کا یہ بارہ سو پچاس روپے کا فلفی بول کا سوٹا اور لیلن کی آج کل پروڈکٹ چل رہی ہے وہ نو سو پچیس روپے سے سٹارٹ ہو رہی ہے بے شمار پروڈکٹ ہے کیڈز کی کوالٹی بھی ہے وہ بھی دکھاتا ہوں جنٹس کی بھی بھی ورائٹی ہے جو کہ چار سو پچاس روپے سے شروع ہو کے تقریباً تیرہ سو چالہ سو روپے تک چلتی ہے یہ دکھائیں جناب یہ اریجنل رنگریسی ہے ہمارے پاس آپ کو بتا چکا ہوں تقریباً سو سے زائد برینڈ مل جائیں گے اور ہر برینڈ میں تقریباً آپ کو کم از کم بیس بیس ڈیزائن لازمی ملیں گے یہ دیکھیں گے یہ اللے کارڈ ہے اس کا یہ ساتھ جی پرنٹڈ میں ہے بہت ہی خوبصورت پروڈکٹ ہے یہ دیکھی گا ہر برینڈ ملے گا یہاں پہ کھاڈی لائم لائٹس سنہ سفی ناز ماریا بھی اور جے دارڈ یہ دیکھ لیں یہ اریجنل نہیں ہے ماسٹر کوپی ہیں یہ دیکھیں جی یہ اس کی نیکلہ ہے نا اور یہ اس کا دوبٹہ جی زبردستی یہ اس کا ایجٹ کا ٹراؤزر جی اور دکھائیں جناب اور یہ دیکھیں جی یہ کیڈز میں ہیں جی میرے پاس پروڈکٹ یہ بچوں کے لیے ہے جی دس سال سے چھوٹے جو بچی ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی زیادہ آج کل ڈیمانڈ میں ہیں یہ چیزیں ہیں یہ دیکھئے گا یہ اسد بھائی دیکھئے گا یہ اس کے پیچز بغیرہ یہ ٹراؤزر ہے بہت ہی خوبصورت پروڈکٹ ہے اور اس میں میرے پاس تقریباً سو سے زائی ڈزائن جو ہے نا وہ ماریا بھی کہ آپ کو مل جائیں گے لاسٹ میں میں اسد بھائی یہ آپ نے کسٹمر کو لیلن کی کوالٹی دکھانا چاہوں گا کیونکہ میرے پاس جتنی بھی پروڈکٹ ہے آپ کا ٹائم بہت کم ہوتا ہے اور چیزیں میرے پاس اتنی زیادہ ہیں کہ آپ انشاءاللہ دلہ دس گھنٹے کی بھی ویڈیو بنائیں تو پروڈکٹ ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ یہ دیکھیں جی یہ کتنے گئے جی یہ سا جی گیارہ سو پچیس روپے کا لیلن کا سو اٹھا جی کیا بات ہے یہ بیک سیٹ دیکھئے گا زیبا زیادہ اچھے سر اور کیا کیا ورائیٹی ہے ویسے گودام تو ماشاءاللہ سارا بھرا پڑا ہے ہمارے پاس لون کی کوالٹی سرجی مل جائے گی سویسکی مل جائے گی سوکی ملے گی شیمرے ملے گی فلفی بول مل جائے گی مرینہ مل جائے گی دنگ مل جائے گی کرنڈی مل جائے گی اور ویسکوس مل جائے گی یہ ساری پروڈکٹ جتنی بھی مارکیٹ میں اس وقت ریٹر ایڈ پروڈکٹ ہے وہ ساری الحمدللہ ہمارے پاس میں موجود ہیں اور سب ہی برینڈ میں موجود ہیں ایک دو برینڈ نہیں تقریبا پاکستان کے سو کے قریب برینڈ جو کہ چل رہے ہیں ان سب کی پروڈکٹ ہمارے پاس موجود ہیں تو نمبر جناب کی سکریٹ پر چل رہے ہیں کہ آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں اگر نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اللہ حافظ